اس مووی کے آغاز میں ہم ویڈ ویلسن نامی آدمی کو دیکھتے ہیں جو کینیڈا کی ملٹری میں سپائی تھا لیکن ویڈ کا بیہیوئر اچھا نہیں تھا وہ ہمیشہ لوگوں کا مزاک اڑا تھا اور ان پر ہستا جس وجہ سے ملٹری سے اسے نکال دیا جاتا ہے اور پھر وہ امریکہ شفٹ ہو گیا جہاں وہ قرائے کا گنڈا یعنی پیسے لے کر لوگوں کو جان سے مارتا تھا مگر زیادہ تر وہ برے لوگوں کو ہی مارتا تھا جس وجہ سے وہاں کے لوگ اسے ہیرو مانتے تھے پر ویڈ کو ہیرو بننا پسند نہیں پھر ایک دن ویڈ کی ملاقات وینیسا نامی لڑکی سے ہوتی ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا بچپن تقریباً ایک جیسا ہی گزرا تھا اسی لیے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ساتھ ٹائم گزارتے ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے اور ویڈ وینیسا کو پروپوس کرتا ہے جس پر وہ مان جاتی ہے مگر اچانک سے ویڈ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ تمہیں کینسر ہوا ہے جو کہ تمہاری بوڈی کے کئی حصوں میں ہے اور یہ کینسر کا لاسٹ ٹیج ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ویڈ کے بچنے کی کوئی امید نہیں اب اس وجہ سے وہ وینیسا کو خود سے الگ ہونے کا کہتا ہے کہ مجھے مرتا دیکھ کر تم بہت روگی مگر وینیسا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی پھر آہستہ آہستہ ویڈ بہت کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ بہ بہت پریشان بھی رہنے لگتا ہے کہ تب ہی ایک دن اسے ایک اجنبی آدمی ملتا ہے جو ویڈ کا کینسر ختم کر کے اسے سپر ہیرو کی پاورس دینے کا کہتا ہے لیکن اس کی باتوں کو ویڈ مزاق سمجھ رہا تھا اس لیے وہ اسے منع کر دیتا ہے مگر پھر جب اسے اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ وینیسا کو چھوڑ کر اس اجنبی آدمی کے پاس اپنا علاج کروانے جاتا ہے اور وہ اجنبی آدمی اسے ایک سیکریٹ لیپ میں لے جات جہاں بیمار لوگوں پر ایکسپیرمنٹ کر کے انہیں میوٹیٹ یعنی خاص طاقت والا انسان بنایا جاتا ہے اس جگہ کا مالک ایجیکس نامی آدمی ہے جو کہ خودی ایک پاورفل میوٹیٹ ہے اب ایجیکس ویڈ کی بوڈی میں ایک سیرم ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سیرم تمہاری بوڈی میں میوٹیٹ جینز کو جگائے گا جس سے تمہارے پاس پاورس آ جائیں گی اور تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی پر یہ سیرم تب ہی کام کرے گا جب اسے لینے والے کو بہت عذیت دی جائے اب اسی وجہ سے ایجیکس اور اس کی ساتھی انجل ویڈ کو بہت ٹورچر کرتے ہیں اور اسے بہت مارتے ہیں پر کئی دنوں کی مار کے بعد بھی ویڈ میوٹیٹ نہیں بنتا اوپر سے اتنی عذیت برداشت کرنے کے بعد وہ ابھی بھی ہسی مزاک کر رہا تھا پھر ایک دن ویڈ کو ایجیکس کا اصلی نام پتا چلتا ہے جو کہ تھا فرانسس اس لیے وہ اسے اس نام سے چڑھاتا ہے ایجیکس کو اپنا اصلی نام پسند نہیں تھا اس لیے اسے بہت قصہ آ اور وہ ویڈ کو ایک چیمبر میں بند کر کے اس کا اوکسیجن لیول کم کر دیتا ہے اب اسی دوران ایجیکس ویڈ کو بتاتا ہے کہ ہم سپر ہیروز نہیں بلکہ سپر گلام بناتے ہیں مطلب کہ وہ بیمار انسانوں کو پاورفل بنا کر انہیں امیر لوگوں کو بیچ دیتے ہیں جو کہ ان سے اپنے غلط کام کرواتے ہیں اب وہ ویڈ کو اس چیمبر میں ایک ہفتے تک تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے لیکن اس سے وہ سیرم کام کر دیتا ہے اور ویڈ کے میوٹیٹ جینز ایکٹیو پیٹ ہو جاتے ہیں اس سے اسے ریجنریٹیو ہیلنگ پاور مل جاتی ہے مطلب کہ اب کسی بیماری چوٹ یا حملے سے وہ واپس ٹھیک ہو سکتا ہے آسان لفظوں میں کہوں تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی لیکن اس میوٹیشن میں ایک گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور وہ ہیلنگ پاور اس کے کینسر کو بھی مل جاتی ہے جس سے اس کی بوڈی پر کینسر کے سیلز ہاوی ہو جاتے ہیں اور اس کی سکن خراب ہو جاتی ہے حالانکہ اب وہ کینسر سے مر نہیں رہا تھا کیونکہ اس کے پاس ہیلنگ پاور تھی تب ایجیکس وہاں آ کر ویٹ سے کہتا ہے کہ میں اس سائیڈ ایفیکٹ کو ٹھیک کر سکتا ہوں پر میں ایسا کروں گا نہیں جس کے بعد ایجیکس ویٹ کو دوبارہ اس چیمبر میں بند کر دیتا ہے حالانکہ اب وہ میوٹیٹ بن گیا تھا اور اسے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایجیکس صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے اب ایجیکس کے جانے کے بعد ویٹ بہت ہوشیاری سے وہاں اکسیجن سیلنڈر میں آگ لگا دیتا ہے جس سے وہاں دھماک اسے لیپ میں آگ لگ جاتی ہے جسے بھجانے ایجیکس وہاں آتا ہے اور تب ہی ویٹ اس سے لڑتا ہے حالانکہ ویٹ اس سے جیت رہا تھا لیکن ایجیکس اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو یہ سائیڈ ایفیکٹ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ سن کر ویٹ پریشان ہو جاتا ہے کہ تب ہی ایجیکس اسے مارتا ہے وہ ویٹ کو وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے مگر اب کیونکہ ویٹ کے پاس پاورس آ گ اس لیے وہ مرتا نہیں تب وہ وہاں سے وینیسا کے پاس جانے کے لیے نکلتا ہے لیکن وہ اپنے بدلے ہوئے روپ کی وجہ سے اس سے نہیں ملتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وینیسا اسے دیکھ کر ڈر جائے گی اب وہ اپنی سکن کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ ایجیکس کو ڈھونڈتا ہے پر کافی دن ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے ایجیکس نہیں ملتا ویٹ کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں تھا اس لیے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد وہ ف پکڑ کر اس سے پوچھتاچ کروں گا اور ایجیکس کے ملنے پر میں اس سے اپنا چہرہ ٹھیک کرواؤں گا تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں ماسک پہن کر یہ کام کرنا چاہیے تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے اور ویڈ کو یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے اس لیے وہ اپنا نام ڈیڈپول رکھتا ہے جس کے بعد وہ اپنے لیے ایک سوپر ہیرو کوسٹیوم بناتا ہے اور پھر ایجیکس کے ساتھیوں کو ڈھونڈتا ہے وہ انہیں پکڑ کر ان سے ایجیکس کے بارے میں پوچھتا ہے اور پھر انہیں مار دیتا ہے اب ایسے ہی ویڈ یعنی ڈیڈپول ایجیکس کے بہت سارے ساتھیوں کو مار دیتا ہے لیکن اسے ایجیکس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا پھر ایک دن اسے وہ اجنبی آدمی ملتا ہے جس نے اسے ایجیکس کے حوالے کیا تھا ڈیڈپول اس سے ایجیکس کا پتہ پوچھتا ہے اور وہ اسے ڈڑتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ ایجیکس کہاں ہے پھر ڈیڈپول ایجیکس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ ایج ایکس اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اب ڈیٹ پول ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اور سب سے لڑائی کر کے انہیں مار دیتا ہے پھر آخر میں وہ ایج ایکس سے ٹکراتا ہے ڈیٹ پول اسے آسانی سے پکڑ کر اسے بتاتا ہے کہ میں ویڈ ویلسن ہوں میرا جسم ٹھیک کرو ورنہ مگر تب ہی وہاں ایکس مین ٹیم کے دو سپر ہیروز آ جاتے ہیں جن کے نام کلوسز اور نیگا سونک ہے جو کہ ڈیٹ پول کو سمجھانے آئے تھے کہ تم ایج ایکس اور اس کے ساتھیوں کو مت مارو تم ایکس مین میں شامل ہو کر ایک اچھے سپر ہیرو بن جاؤ لیکن ڈیٹ پول ان کی بات نہیں مانتا مگر اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ایج ایکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس وجہ سے ڈیٹ پول کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کلوسز کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس سے وہ ہار جاتا ہے اور کلوسز اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے کہ تب ہی ڈیٹ پول اپنا ہاتھ کٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ہیلنگ پاور کی وجہ سے اس کا ہاتھ واپس آ جائے گا ادھر ایج ایکس کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ڈیٹ پول یعنی ویڈ ہی کئی مہینوں سے اس کے آدمیوں کو مار رہا تھا اس لیے وہ اپنی ساتھی انجل کے ساتھ ویڈ کے دوست کے پاس جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وینیسا ویڈ کی دوست ہے اس لیے وہ جا کر وینیسا کو کٹنیپ کر لیتا ہے پھر وہ ویڈ کو میسج کرتا ہے کہ اگر تم اپنی دوست کو بچانا چاہتے ہو تو تم مجھ سے ملنے آؤ اب ویڈ سمجھ گیا تھا کہ ایج ایکس اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس پر حملہ کرنے والا ہے اس لیے وہ ایکس من سے مدد مانگتا ہے اور کلوسز اور نیگا سونک اس کی مدد کرنے کے لیے مان جاتے ہیں جس کے بعد یہ تینوں وینیسا کو بچانے جاتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ ویڈ یعنی ڈیٹ پول پر حملہ کر دیتے ہیں ان سب سے لڑنے میں اس کی مدد نیگا سونک بھی کر رہی تھی جبکہ کلوسز ایج ایکس کی ساتھی اینجل سے لڑ رہا تھا جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے اب ڈیٹ پول ان سب کو مار کر ایج ایکس کے پاس جاتا ہے جو کہ وینیسا کو مارنے ہی والا تھا اور ان دونوں کے پیچ بہت خطرناک فائٹ ہوتی ہے ادھر جب انجل کلوسز کو مارنے ہی والی ہوتی ہے تب نیگا سونک اسے روکنے کے لیے اپنی پاور سے ایک بہت بڑا دھماکہ کرتی ہے جس وجہ سے وہاں رکھے بھاری سامان گرنے لگتے ہیں اس سے وہاں بہت تباہی ہوتی ہے اور ڈیٹ پول جا کر وینیسا کو بچاتا ہے اس کے بعد ایج ایکس اس پر دوبارہ حملہ کرتا ہے مگر ڈیٹ پول اسے مار مار کر ہرا دیتا ہے اب ڈیٹ پول اسے اپنا چہرہ ٹھیک کرنے کو کہتا ہے تو ایج ایکس کہتا ہے کہ اس سائیڈ افیکٹ کا کوئی علاج نہیں ہے میں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں اب یہ سننے کے بعد ڈیٹ پول اسے مار دیتا ہے جس کے بعد وہ وینیسا کے پاس جاتا ہے جو کہ اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ ویڈ کینسر سے مر چکا ہے لیکن ویڈ اسے ساری بات بتا کر اسے اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور وینیسا اسے برے حال میں بھی قبول کر لیتی ہے کیونکہ وہ اس سے سچا پیار کرتی ہے اور اسی طرح ڈیٹ پول کا پارٹ ون دی اینڈ ہو جاتا ہے